کراچی کے ایریے میں ایک امریکن فوجی تیارہ 48 آرز پہلے داخل ہوا کیوں آیا بلا اجازت آج عمران خان گئے میاں والی میں جو نمل ان کا ایک سٹیٹ آف آرٹ انٹرنیشنل انسٹیوشن نے بنایا ہویا اس میں وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ باتیں دلچسپ ہیں لائٹر نوٹ پہ مجھے زیادہ پسند نہیں انہوں نے کہا کہ نواز شیف جب یہاں تھے تو ان کی ریپورٹیں دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا سارے آرگنز فیل ہو رہے ہیں اور ایک کمپریانسیف فیلور کین ریزلٹ انٹو دی ڈیمائیس آف نواز شریف یہ تھا ایک امپریشن جو ہی وہ جہاز میں بیٹھے تو ڈیابیٹیز کے مریض کے سامنے ایک انگور اور انگور کا قزن ایک سرخ رنگ والا اور ان کے پتہ نہیں جوس کیا کیا بنتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے تو وہ پڑے ہوئے تھے پھر وہاں سے چودہ بک سے آپ نے وہ کہانی سن رکھی ہے اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا دیکھ کے ان کو جہاز پسند آ گیا وہاں کوئی وائٹمن تھا ان چیزوں میں یا کیا راز ہوا یا لندن کی ہوا ان کو راز ساگی وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے دیکھا کہ ان کے سمدھی صاحب بھی یہ ایک پہلو انہوں نے کہا دوسرا انہوں نے کہا کہ سمدھی صاحب بھی ہیں وہ واپس نہیں آتے یہ میں کہہ رہا ہوں دوسرا انہوں نے کہا کہ میں کرسی کے لیے نہیں آتا تبدیلی کے لیے آیا ہوں اور تبدیلی کے لیے میں لڑتا رہوں گا اور پاکستان کی قوم کو ساتھ دینا چاہیے میں ایک دن پہلے جو اسلامت ہائی کورٹ کے کوٹ ریپورٹرز تھے لنچ پہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ جو یوتھ ہیں آپ کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سٹھوں کا اپنا ہوتا ہے طریقہ ہے کار تو سپورٹ کس کو کرنا چاہیے اس آدمی کو کرنا چاہیے جس کو آپ سمجھتے ہیں حسن نصار صاحب کمال کے ہمیشہ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا اپنے علاوہ اگر میں کسی کی تسلیل دے سکتا ہوں لے سکتا ہوں اور وہ کمال کی بات صرف سیاست میں نہیں تجزیہ میں نہیں کرتے انہوں نے جو لکھا ہوا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجزہ نہ دوسرا ہوتا یہ جو اعلیٰ ترین ناتیہ کلام ہے ساری دنیا کا اور صدیوں کا اس میں سے ایک یہ ان کا کلام ہے جو ان کا کارنامہ ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے علاوہ اگر میں کسی کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کرپشن فری کوئی آدمی ہے تو اس کا نام ہے مسٹر عمران خان پھر ساتھ یہ کہا پرائم منسٹر نے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی جو حکومت کا اعتصاب کا ایجنڈا ہے وہ اس کے اوپر وہ کامپرومائز نہیں کریں گے میں ایک بات اور پرائم منسٹر کی تقریر کی وہ بڑی شیئر کرنے قابل ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کس طرح جلدی سے صحت ماند ہو گیا اس کی تحقیقات ہونا چاہیے یہاں کچھ چینلز نے کہا انہوں نے فلانے ادارے جنہوں نے رپورٹ دی تھی ان پہ ادم اعتماد کا اظہار کہتے ہیں انہوں نے لائٹر نوٹ پہ ایک بات کی کہ اس بات کی تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک وہ بیمار جو دم اعتماد پہ تھا بستر مرگ پہ تھا جام بلب تھا وہ سارا اٹھ کے چل پڑا تو پھر تحقیقات تو ہونی چاہیے یہ تو میڈیکل تحقیقات کی میرے خیال میں وہ بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک نئی تھیری بننی چاہیے کہ جو بیمار ہو جائے اس کو اس طرح کا ایک جہاز ہو اور ریاست کے پاس سارسوبے کے پاس اپنا اٹھار بھی ترمیم کے بعد جو بیمار ہو جائے غریب آدمی اس کو جہاز کا ایک جھوٹا یہاں سے دیا جائے قطر میں اس کو اتارا جائے جس طرح یہ ٹھہ رہے تھے ویسے وہ ٹھہ رہے پھر وہ جب لندن میں جا کے اترے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا بس زیادہ دلیدر کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ لیبارٹرییاں کس کام کی ہیں یہ سارے فرنزک ٹیسٹنگ کس کام کی ہے ٹیکس ککولیجی کس کام کی ہے یہ پتہ نہیں ہسپٹالوجی اور پیتالوجی یہ ساری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر جہاز سے ہی کام بن جائے گا آخری یہ ہے کہ مسکت کے ذریعے this is alarming اور اس میں سے اچھی بات بھی ہے اچھی بات بعد میں بتاؤں گا alarming یہ ایک مسکت کے راستے سے کراچی کے ایریے میں ایک امریکن فوجی تیارہ 48 hours پہلے داخل ہوا کیوں آیا بلا اجازت جو ہی وہ آیا تو ہم اتنے alert ہیں ہماری air force شہباز شہد جوانوں کو جو ار وقت فضا کے شاہین ہیں وہ فوراں سکرول کرتے ہیں اور وہ اڑ جاتے ہیں اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا code بتاؤ flying permission جو جہاز کسی دوسرے ملک میں سے اس کو کہتے ہیں code بتاؤ code جب بتاتا ہے وہ tele کرتے ہیں تو اس کے پاس code نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ آگے آئے تو آگے تو گڑبر ہوگی آپ کو یاد ہے چین میں ایک تیارہ گیا تھا امریکن وہ تیارہ پھر بکسے میں بند ہو کے گیا پاکستان ایک سورن ذمہ دار ملک ہے یہاں دراندازی کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے اب دوسرے پہلو کی طرف چلیے کوئی foreign funding پاکستان تحریک انصاف نے نہیں لی جب آپ باہر جا کے fund raising کرتے ہیں جو لوگ fund raising کر رہے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیجے گا تو وہاں پہ آپ کو ایک company بنانی پڑتی ہے اس company کے ذریعے سے fund raise ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ audit ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی آپ چوک میں جا کے ایک بکسہ لگا دیں اور کہیں کہ ہمارے لیڈر کو ایس لندن والے اس بکسے کی طرح کہ زکاة کی ضرورت پڑ گئی ہے بچارہ غریب آدمی ہے انگلستان میں ایک شاہی تیارے میں آیا ہے پہلے شاہی تیارے میں جدہ گیا تھا اس کے لیے آپ چندہ اکٹھا کرنے کی جاز ایسا نہیں ہو سکتا اس سے بھی اگلی بات سارے funds audited ہیں باقاعدہ طریقہ انصاف کے اس سے بھی اگلی بات یہ جن funds کا کہا جا رہا ہے یہ total funds نہیں ہیں کچھ جگہ پہ مثال کے طور پہ آپ میں سے میں آپ کو ہمیشہ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اس لیے کہ پاکستان کے پاس جتنے بھی reserves ہیں وہ آپ کی وجہ سے آتے ہیں جو expatriants ہیں ہمارے بیرونے ملک وقیم پاکستانی ہیں تو ان میں سے فرض کریں کہ اسی کا نام کوئی کرسچن ہے اس کا نام ڈیویٹ نکل آیا اور اس کی طرف سے سو یا پچاس ڈالر چلے گئے کسی fund میں تو اس کو کیا کہا جائے گا یہ prohibited funding ہے اور میں اب اس سے بھی اگلی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں اس کی اوپر الیدہ سے بات کروں گا پوری تفصیلی اور وہ سارے کے سارے جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے آج میں پرائم منسٹر سے ملا about an hours meeting اس میں کافی سارے issues تھے including this one تو اس میں بھی ہم نے remind کیا کہ یہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ سارے کہہ رہے تھے کہ election commission میں توینے عدالت کی اتنی درخواستیں چلی گئیں اب نواز شریف اکیلا نہیں جائے گا بلکہ minus one نہیں ہے minus two امران خان صاحب بھی جائیں گے آپ نے دیکھا وہ وزیراعظم میں نہیں گئے پھر وہ یہ سارے کہہ رہے تھے آپ چونکہ دہشت گردی کا پرچہ آ گیا اس لیے یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اب minus امران ہو جائے گا اس کے بعد یہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ ایک سابق سیاسی جج نے پانچ جگہ پہ جا کہ اپنی پارٹی سے فالس پٹیشنز کے ذریعے سے چیلنج کیا نومینیشن پیپرز کو کہ اب امران گیا تب بھی نہیں گیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ کو کہ امید کا دامن مت چھوڑنا کوئی گڑبڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی امران خان نہ صرف الیکشن لڑے گا بلکہ وہ وزیراعظم بنے کے اللہ تعالیٰ نے کرنوازی کیا آج وہ پھر وزیراعظم ہے اس سے بھی اگلی بات یہ سارے کے سارے کٹھے ہو کے ڈیٹیں دے رہے تھے ڈیٹیں دے رہے تھے کہ مولانا آ رہا ہے مولانا جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا چونتیس لاکھ یا پینتیس لاکھ لوگ چوبیس بسوں میں بیٹھ کے گھروں کو واپس چلے گئے اور سب سے ضروری بات میں کرتا ہوں آپ سے اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب یہ پیٹیشن فائل ہوئی تھی تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھوزن ٹو اپلیکیبل تھا اس لیے اسی کے نیچے دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جب کی اکرنس ہوتی ہے پیٹیشن ہوتی ہے اس وقت کا لاو اپلیکیبل ہوتا ہے یہ فیوچرسٹک لاوز جو بعد میں بنے ٹوینٹی سیونٹین اپلیکیبل نہیں ہے اس کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھوزن ٹو جنرل مشرف کے دور میں آتا پولیٹیکل پارٹیز ایک بھٹو صاحب کے دور کا ریپیل کر دیا گیا اس میں سیکشن تیرہ ہے سیکشن تیرہ کہتا ہے انفرمیشن آباوٹ دی سورس آب دی پارٹی فنڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اندی مینر سیکشن تھرٹین یہ کہتا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر جب فنینشل ایئر کلوز ہونے سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز اپنے حسابات الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائیں گے نمبر ون دوسرا یاد رکھئے کہ یہ جو تیرہ ہے اس کا جو سب سیکشن ہے وہ ٹو ہے اور سمال اے ہے وہ کہتا ہے کہ سٹیٹمنٹس ریفرد تو ان کلاوز ون شل بی اکم برین بائی سرٹیفیکیٹ کیا سرٹیفیکیٹ دے گی پارٹی جب وہ حسابات پیش کرے گی اپنی الیکشن کمیشن کے پاس وہ یہ سرٹیفیکیٹ دے گی نو فنڈز فرام اینی سورس پروہیبیٹڈ انڈر دس آرڈر وز ریسیوڈ بائی پارٹی پہلے تو یہ ہے کہ اس آرڈر کے اندر پروہیبیٹڈ کون کون سے سورس ہیں ان سورسز میں سے اگر کوئی پروہیبیٹڈ سورس کا فنڈ ہوگا تو وہ اس کے اوپر کاروائی ہوگی کاروائی کے لیے اگلا سیکشن ہے وہ ہے یہ الزام ہی نہیں ہے پروہیبیٹڈ سورس کا الزام لگا لیکن اس کا پروف کوئی نہیں ہے فشنگ ہو رہی ہے پانچ سال سے اور ہیز بین فارمڈ اور اپریٹنگ یا وہ بنائی گئی ہے اور یا وہ آپریٹ کر رہی ہے اینا مینر پریجیڈیشل تو دی سوورنٹی اینٹیگریٹی آف پاکستان کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کے خلاف ہے اور اس انڈلجنگ ان دی ٹیررزم یا وہ دہشتگردی کر رہی ہے یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے فیڈل گورنمنٹ کو کہ اس پارٹی کے خلاف پھر وہ کاروائی کرے اس میں کس جگہ پہ لکھا ہو ہے کہ عمران خان کو خود پیش ہونا چاہیے جس طرح سے یہ جو بینڈ ویگن پہ چڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں کر سکتا الیکشن کمیشنہ پاکستان فائنل آرڈر اب جو نیال آہ ہے اس کے مطابق بھی اور اس لاغ کے مطابق بھی فائنل آرڈر سپریم گورٹ پاکستان نے کرنا ہے سپریم کو اس طرح کیسے کرے گا کہ الیکشن کمیشنہ اس کے پاس کچھ نہیں بیج سکے گا یہ جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سیکشن فیفٹین ٹو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دو پولیٹیکل پارٹیز بنی تھی ایک تھی شیعہ پولیٹیکل پارٹی اور ایک سنی جماعتوں کی پولیٹیکل پارٹی تھی شیعہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے گئے تھے اسم زفر صاحب سپریم کوٹ پاکستان میں پیش ہوئے میں پیش ہوا تھا جو سنی جماعت کی پولیٹیکل پارٹی تھی ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا سپریم کوٹ میں وہ ریفرنس کبھی ڈیس آئیڈی کوئی نہیں ہوا ابھی تک جو بھی سازشی تھیریاں چل رہی تھی اس کے بعد آج کے اس باب روان آفیشل میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کانون کی کتاب سامنے رکھ کے بتایا خوش ہی اپنے ادھ کے لوگ کو خوش رکھے take care of yourself have a good day or night as is the time in your part of the world save the souls of krishmir pakistan فائند آباد موسیقی